ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے وہ خواہش نفذ ہے نہیں پوری ہوتی تو اب جیسے ٹی وی کا مسئلہ ہے اب اسطلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ برواہ نہیں ہے کہ میں اسطلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت سے پہلے جو مسئلہ ذرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اقترافی نہیں بتایا اور کوئی عطاری ہو لعوت اسلامی بالا ہو یا سنی لعوت اسلامی بالا ہو وہ ٹی وی کے مسئلے پر اقترافی نہیں کر سکتا اس کا اقتراف وہ اس کے دنوں پر رہے ہیں آج سے پہلے سنیمہ کو کسی سننی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا سنیمہ اتنی بھونڈی اتنی بری اتنی گندی اتنی گنہونی چیز ہے کہ جو سنیمہ دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے اور سنیمہ دیکھ کر کے نکل رہا ہے چابرے سے ہم گدھرے تو وہ یوں قطرہ رہا ہے ادھر قطرہ رہا ہے کبھی اس گلی میں چلا گیا کبھی اس گلی میں چلا گیا کہہ کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیمہ سے نکلتے دیکھ لے تو ماضی قریب میں تو سنیمہ کو اتنا گندہ گھڑا ہونا سمجھا جاتا تھا آج بھی فکر سنیم والے اس سنیمہ کو گندہ گھڑا ہونا سمجھتے ہیں اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو مارو شیطان کو یہ تنظیب دارہ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو ٹی وی کتنے سے پڑوا دیئے آج کون سا ناصق مل گیا علیہ صادری کو دعوت اسلامی کو کون سا ناصق مل گیا کہ ناصق منصوق کی بات بھی کرتے ہیں اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا لے لگا تو یہ سنیمہ کو جائز کسی سے نہیں کہا سوائے موجودی کے اب موجودی کا دارہ جو ہے اور موجودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھڑنے والے مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے سنی کہلانے والے اس سنیمہ کو جائز کہہ رہے ہیں اور موجودی کی آواز کے ساتھ نے آواز بلا رہے ہیں اور دین کو کھیل دباشہ بڑا رہے ہیں یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا اس ماضی قریب میں حضور مفتیاد ابھی ہند کا دمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے بہت سے لوگوں نے حضور مفتیاد ابھی ہند کا جلوہ دیکھا فرم خانہِ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیمہ پر حملے کیے اور سنیمہ توڑے سنیمہ کو آگ لگائی حضور مفتیاد ابھی ہند نے جو ہے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بگانا جائز نہیں ہے آج ان فتموں کا اور آج ان اجالتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیمہ جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیمہ پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلاف ہی بنا رہے ہیں تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے مو پر رد ہے مسئلہ کے اعلی حضرت کا کچھ نہیں بگلے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگلے گا جو اس کو سوڑے گا وہ مسئلہ کے اعلی حضرت کا خود ہی ان کے خالفہ دارمائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی حوض پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان پر قرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نکتا دائے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام آزم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مطلب پر نہیں ہیں ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام آزم کا منصب تھا وہ مشتہد تھے ان کے منصب پر تو دکیدار امام محمد امام عبدالعصد کے منصب پر بھی نہیں ہیں جو مشتہد پر مطلب تھے اور ان سے بھی جر کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہیں کہ کونسا قول صحیح ہے کونسا قول ضعیف ہے کونسا راجے ہے کونسا مرضو ہے ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے تو ہم سے پہلے جو ہے پانچہ برس پہلے امام علاق الدین حسکفی یہ فیصلہ پھر چکے کہ اما نحنو فعلینا اتباع ما سحہوہو وما رجحوہو کما لو افتونا فی حیاتیم ایسے لوگ بے تمیز لوگ جنہوں کو صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں وہ نرے مقلد ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشایخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمت کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں اور اس کے خلاف فتحہ دینا تو در کنار اس پر اپنی عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہواے نفس کے لیے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف آلہ حدث نہیں ہے بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے کہیں اجماعی امت سے اختلاف ہے اور کہیں نریح اتباع حوث ہے اور اس قول کو جو کہ عیم مذہب نے جس کو مرجوع قرار دے دیا اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتوہ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرقِ اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں تو اختلاف جو آلہ حدث کے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا یا اجماع مسلمین کو جہرت کرنا ہوگا یا اگر جذبی طور ہی پر صحیح تقلیل سے جہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لطف اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا